فیصل ندیم اشرفی جنرل سیکٹی اگیگا پنجاز آج سیول سیکٹی ایڈ میں اپنے بھائی محمد حرون چیف میڈیا کوارڈینیٹر اگیگا کے ساتھ یہاں پہ سیکٹی ایڈ پہنچے اور فنانس اپارٹمنٹ میں اور ایس آر فائیو جس نے نوٹیفٹیشن کرنا تھا وہاں پہ سارے دوستوں سے رابطہ ہوا تو صورتحال مجودہ یہ ہے کہ جو سمری جو آئی تھی وہ تیاری کے آخری براہل میں تھی اور وہ فنانس اپارٹمنٹ میں نہیں پہنچی تھی آج وہ سائنڈ کاپی فنانس اپارٹمنٹ میں پہنچ گی ہے اور نوٹیفکیشن بھی ٹائپ ہو چکا ہے اور اس میں صرف آن لائن انہوں نے سی ایم کو بیج دی ہے اور بیجنے کے بعد میرے پیان میں آج ہی ہی آن لائن ہی واپس یہ سمری آ جائے گی اور توکو کی جاری ہے کہ آج شام تک یا پھر صبح جو ہے ہر صورت میں یہ نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور وہ ہمارے سرکاری ملازمین جو کہ نیکٹیو پروپوگنڈے کی وجہ سے پریشان ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریشانی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر صورت میں یہ نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور میں اپنی قیادت جو ہے تمام اگیگہ کی قیادت خصوصاً راجہ طاہر صاحب میڈم رکسانہ انبر علامہ قاسم علی صاحب خالد جویس نگیڑا صاحب اور جوہر بشیر بڑائی صاحب اور رانہ لیاقت اور مطلب جتے بھی ہماری اگیگہ کی قیادت ہے میں ان سب کی کوششوں کو ان کی حیمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک انفرمیشن یہ بھی آپ کو بتانی ہے کہ انہوں نے ویڈ افیکٹ فرام یکم اغسط کیا ہے اور اس کا مطلب ہے ایک مہینے کا یہ ایریئر ہمارا کھا گئے ہیں ہم نے یہ بھی ان کو معاف نہیں کرنا اور انشاءاللہ لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے بھی مسترکہ متفقہ لاحعمل اگیگہ کے پلیئر فرام پر تیار کیا جائے گا اور جو ہی یہ نوٹیفیشن آتا ہے ہم بقیادہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف سیکنگاب کو اپنا چارٹر اور ڈیمانڈ دے کے یہ ایک مہینے کی ہر صورت میں ایریئر بھی واپس لیں گے اور جو لیو ان کیشمنٹ والا ایشو ہے اس کے اوپر بھی متفقہ لاحعمل بنا کریں انشاءاللہ ہم اپنے ملازمین کے حقوق کی جنگ ہر صورت میں کریں اور ہر طریقے سے لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کے حقوق کی بادیابی کے لیے پوری کوشش کریں گے حبیقہ زندہ بار